ہیلو فینٹس آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ گھیلدی ہوں گے فینٹس آج جس پلانٹ کی بات کریں گے وہ پلانٹ اجوبہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اجوبہ چونکہ اپنی لیف سے اکتا ہے تو اس لئے آس پاس جو اس پلانٹ کے آس پاس بھی دیکھیں گے کہ یہ لیف ٹوٹ کر کے گرتی ہے تو دوسرے پلانٹ گرو کر جاتے ہیں یہ اجوبہ میں فلاور آپ دیکھ رہے ہیں جنرلی کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے فلاور بہت کلر فل بھی ہوتے ہیں وہ الگ الگ ویرائیٹیز پر ڈیپنڈ کرتا ہے یہ فلاور ایسا نہیں کہ بہت کلر فل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ یہ اجوبہ کا فلاور ہے اور آپ اس کی دوسری ویرائیٹیز دیکھیں گے تو اس میں ریڈ کلر کا اور جو فلاور ہوتا ہے دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو لگتا ہے اجوبہ جسے برائیو فلم کہتے ہیں اور یہ کریسولیسی فیملی کو بیلونگ کرتا ہے اور اجوبہ کو اس لیے بھی اجوبہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لیف سے گرو کر جاتا ہے آپ اس کی لیف دیکھیں گے تو اس کی لیف کی جو مارجن ہوتی ہے اس میں جو بٹس ہوتے ہیں وہ سب نئے پلانٹ میں گرو کر جاتے ہیں جب بھی ان کو فیوربل کنڈیشن ملتی ہے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سوائل میں لگا دیں اور فیوربل کنڈیشن ملے تو وہاں سے پھر یہ نیا پلانٹ گرو کر جاتا ہے اور جنرلی آپ اس کو دیکھتے ہیں جو پلانٹ میں لگا رہتا ہے اس کی لیف پلانٹ میں لگی رہتی ہے اٹیچ رہتی ہے اور تب بھی اس سے جو آپ دیکھیں گے تو نیا پلانٹ گرو ہونے لگتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو روٹ نکلنے لگتا ہے اور شوٹ نکلنے لگتا ہے اس طرح سے اور آپ اس کو ڈیٹائچ کر دیں اس کو کوئی مینٹیننس کے نیڈ نہیں ہوتی بہت ہیزلی وہích جاتا ہے اس لئے ایسا نہیں کہ اس کیلئے فوربل کنڈیشن کے لئے کچھ الگ سے آپ کو نیڈ ہوگی اس کو جہاں بھی معاشر ملے گا تو یہ پھر گرو کر جاتا ہے ایزلی گرو کر جاتا ہے بہت آسانی سے گرو ہونے والا پلانٹ ہے کسی طرح کی کوئی خاص مینٹیننس کی اس میں آپ کو نیڈ نہیں ہوتی ہے یہ پلانٹ اس کو آئیوروید میں میڈیسن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے آئیوروید کے پونٹ آف یوز سے ایک میڈیشنل پلانٹ ہے یہ اور اس کو کئی ساری بیماریوں میں عجوبہ کو یوز کیا جاتا ہے خاص کر جو کڈنی میں کوئی ڈیس آرڈر ہوتا ہے خاص کر کڈنی سٹون جو ہوتا ہے تو اس میں عجوبہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ یورین ڈیس آرڈر میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور اسکن میں جو پھوڑے پونسی ہوتے ہیں اس کے لیے بھی عجوبہ یوز کیا جاتا ہے بلڈ پریشر میں بھی اس سے میڈیسن بنائی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈیک کے لیے یا آئی ڈس آرڈر کے لیے آنکھوں کے میں کسی طرح کی ڈس آرڈر کے لیے بھی اس کو یوز کہہ جاتا ہے اور جو چوٹ زخم اس میں بھی اجوبہ جو ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے تو اجوبہ جو ہوتا ہے وہ آئی اروید میں یہ بہت ایک یوسفل پلانٹ ہے اور اسے برافلم کہا جاتا ہے آپ سائنس میں دیکھیں گے تو اس کو برافلم کہا جاتا ہے تو یہ کئی پوائنٹ آف یوز سے بہت لاپکاری ہو جاتا ہے آپ اس کو اور خاص کر یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی پیٹ میں جو پیٹ درد ہوتا ہے اٹھن ہوتا ہے تو اس میں بھی اجوبہ کے پتے کا جو رس یا اس کا چور بنا کر کے پھر وہ میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جو کڈنی سٹون ہوتا ہے اس کے لیے تو یوز کیا ہی جاتا ہے اس کو اجوبہ کو تو یہ آئیر وید میں میڈیکل کے میڈیسن کے پوائنٹ آف یو سے یہ بہت یوسفل ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ اس کو بہت آسانی سے یہ لیف سے گروہ کر جاتا ہے اس لیے بھی اس کا نام کہا جاتا ہے کہ یہ اجوبہ ہے کیونکہ جنرلی جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ لیف سے نہیں گروہ ہوتے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پلانٹ ہیں جو لیف سے گروہ ہو جاتے ہیں لیف سے گروہ ہونے والے پلانٹ کم ہیں اس لیے بھی اجوبہ کہا جاتا ہے اور اس میں جو آئیر وید میں اس کی جو میڈیشنل یوز ہے اس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کا نام اجوبہ ہے لیکن بہرحال اس کو براغ فلم کہا جاتا ہے اور یہ ایک یوسفل پلانٹ ہے آپ اس کو گارڈن میں بھی دیکھ سکتے ہیں آلمانٹر پلانٹ کے طور پر لگایا جاتا ہے اور یہ پلانٹ اس میں خاص یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح کے آپ کو منٹیننس کی نیڈ نہیں ہوتی اور یہ پلانٹ بہت آسانی سے گروہ کرتا ہے اس میں کئی شیپ کی لیف ہوتی ہیں کئی الگ الگ ویرائیٹی کی اجوبہ پلانٹ ہوتے ہیں جسے آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہت ایٹریکٹیو دکھے گا تو امید کرتے ہیں یہ جانکاریہ آپ کو انٹریسٹنگ لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینک یو موسیقی